نیوز ایٹین انڈیا ہریانہ پولس بھی مستعد ہے پنجاب کی طرف سے پدرشن کاری ہیوی مشینیں لے کر شمبو بارڈر پہنچے جبکہ پنجاب کے ڈی جی پی نے آدیش جاری کر دیا ہے یہ ہیوی مشینوں کی مومنٹ پر پوری طرح سے روک ہے ایسے میں ماحول ایسا بنتا دکھ رہے کہ ہنگامہ کرنے والے ایک بار پھر سے بارڈر پر بوال کر سکتے ہیں تو زبردست طریقے سے تناو کی استطیق بن سکتی ہے اور شمبو بارڈر پہ آپ دیکھیں ہیوی مشینری ریکر کسان پہنچے ہر طرح کی استطیق سے نپٹنے کے لیے پولس نے بھی پوری تیاری کر کے رکھئے چکا چکا بیریکیڈنگ ہے کئی لیئر کی سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دو دو بارڈر جو ہیں انہیں پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے وہ کھنوری بارڈر ہو ہریانہ کا یا پھر پنجاب کا شمبو بارڈر کو لیکن زبردست طریقے سے کسان جو ہیں انہوں نے ڈیرہ ڈال کے رکھا ہے اور گیارہ بجے تک کا آج سرکار کوئلٹی میں چم دیا گیا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تئیس فصلوں پر ایمسپی کی بات ہو کر رہے ہیں پانچ پر ایسا پرستاو آیا تھا لیکن وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے کسان آج دلی کچھ کریں گے اور دلی کچھ سے پہلے شمبو بارڈر کا حال کیا ہے ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھائیں گے اور اس وقت ہم اس سپورٹ پر موجود ہیں جہاں پر یہ حصہ ایک طرف کسان بیٹے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ہے ہریانہ پولیس اور تمام اردسینک بل فلال یہاں پر بارڈر پر ایک تیاری بھی شانتی ہے لیکن تصویریں بیعہ کرتی ہیں کس طریقے سے کسانوں نے یہاں پر ایک بھاری تعداد میں جھٹیں گے ساتھی اس کے ساتھ دنوں نے بھاری تیاری بھی یہاں پر کر رکھی ہے آپ اس اور دیکھیں گے تو کیونکہ پولیس استعمال کرتی ہے کٹیلے تاروں کا کیلوں کا اور کیونکہ پول پہلے سے ہی ایک طریقے سے کلے میں تبدیل نے پولیس نے کر دیا ہے پول کو تو اس پول کے آس پاس سے کیسے دلی کی طرف کچھ کیا جائے گا اس کو لے کر یہاں پر کسانوں کی طرف سے اس طریقے سے سہکڑوں کی تعداد میں ریت سے بھری یہ بوریاں یہاں پر لائی گئی ہیں اور ان بوریوں میں ریت ہے اور اس کا استعمال جو گھگر ندی کی اوپر پول منا ہوا ہے اس کے پہر لائل ایک دوسرا پول بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر جو جے سیوی کی مدد سے ہریانا پولیس نے گھڑے کھو دے ہوئے ان کو بھرنے کے لیے یہ بوریاں استعمال کی جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے بورڈر پار کرنے کے لیے ٹیکٹر کو نکالنے کے لیے یہ بوریاں یہاں پر ڈالی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے گریہ منترالے کی پولی طرح سے نظر ہے گریہ منترالے لگاتار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں پنجاب اور ہریانا سرکاروں سے ہر پلستیتی میں خانون ویوستہ یعنی لاؤ اینڈ آرڈر قائم رکھنے کو کہا گیا ہے ساتھی ساتھ جو سمبندد راجے ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ سرکار خانون ویوستہ راجوں میں قائم کرنے کی استطیتی میں ہر طریقے کیا جو سہیوگ ہے وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو قانون ویوستہ ٹاپ پرائیورٹی پر رہنا چاہیے لاؤ اینڈ آرڈر کی استطیتی ہر حال میں بنی رہنی چاہیے اور راجے سرکاریں جو بھی سمبندد راجے ہیں ان کے سرکاروں کو پوری طرح سے سیوگ دیا جائے گا یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے قانون ویوستہ بگڑنی نہیں چاہیے امیت پانے میرے سیوگی اس وط فول نائن پر ہمارے ساتھ امیت کیا جانکاری صاف یہ نردیش دے دیے گئے ہیں کہ لاؤ اینڈ آرڈر کی استطیتی ہر حال میں بنی رہنی چاہیے اور جو بھی سمبندد راجے ہیں وہ پھر چاہے پنجاب ہو ہریانہ ہیں ان کو پوری طرح سے سیوگ دیا جائے جی بلکل جیسا پنگر آپ کہتے ہیں پنجاب ہریانہ یا پھر دلی ہیں جو ان سبھی راجیوں کے جو ادھکاری ہیں قانون ویوستہ پالن کرنا ان کو نردیش دیا گیا کہ آپ جو بھی قانون ویوستہ پالن کرتے ہیں ایسی آت کے قدم آپ اٹھائیے سکتی اور ان سرکار ہر طریقے کے سہیوگ کو تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ اردھ سانک بلو کی بھی تیناتی پنجاب اور ہریانہ میں کی گئی ہے تاکہ وہ سانی پولیس کا سہیوگ کر سکیں اور کسی بھی ایمرجنسی کی پرسکتی میں ترنت ایکشن لیا جا سکے تو یہ ایک بڑا انتظام ہے بڑا نردیش ہے اور پاتھ مکتہ یہی ہے کہ کانون ویوستہ کا ہر طریقے سے پالن ہو بلکل لوری سپیچ بتا دیں سرکار کا پرستاک تھکرانے کے بعد کندری منتری آرجن مونڈا نے کسان سلیٹرنوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی اور باتچیت سے یہ بھی کہا کہ ہر سمسے کا سلیوشن جو ہے سمادھان جو ہے وہ کیول باتچیت سے نکلے گا کیا کہا انہوں نے ایک بار سننا دیا ہم سب مل کر کے سمادھان ڈھونڈے اور ایسے بشیوں پر ہم گمبرتہ سے ویچار کریں سرکار کے مادہم سے ہم نے کوشش کیا کہ لگاتار بھارتہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھائیں اور کچھ پرستاؤں پر باتچیت ہوئی اور اس میں جو آج سماچار پرابت ہوا کہ اس سماچار اس پرستاؤں سے وہ سہمت نہیں ہے پر یہ باتچیت یہ بارتہ یہ سمبادھ ہمارا جاری رہنا چاہیے اور سانتے پونڈ ڈھنگ سے ہمیں اس کا سمادھان ڈھونڈنا چاہیے تو ارجن مونڈا کرشی منتری انہوں نے صاف کہا کہ کسان نیتاؤں سے باتچیت ہوئی ہماری چار دوار کی باتچیت چلی ہے لیکن کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا ہے سہمت نہیں ہے کسان نیتا ایسا انہوں نے کہا لیکن ابھی بھی پوری امید ہے کہ باتچیت اگر ہوگی تو اس سے سمادھان نکلے گا یہ ایک بار رکھ کرتے ہیں پھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شمبو بارڈر سے مانو یادو مانو ذرا آپ سے سمجھنا چاہیں گے ارادہ کیا ہے تیاری کس طرح سے کی ہے یہاں پر اور پولیس ہر ستیتی سے نپٹنے کے لئے تیار ہے پولیس کی طرف سے کیا کیا تیار ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے ہریانہ پولیس نے شمبو بارڈر پر جو تیاری کی تھی اس کے ساتھ پنجاب پولیس کو بھی وہ سمیں رہتے تیاری کرنی چاہیے تھی کیونکہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کل شام اور دوپیر کے سمیں ہی بڑی بڑی مشین ہیں یہاں پر درشک سمجھ پائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو مشین ہیں یہاں پر دیر شام یہاں پر لائی گئی تھی اس سمیں ان مشینوں کو روکا جاتا تو بہتر ہوتا پنجاب پولیس کی طرف سے رات کو یہ کہا گیا کہ جتنی بھی پوکلین اور جیسی بھی مشین ہیں شمبو بارڈر کی طرف پوچھ کر رہی ہیں انہیں روکا جائے کیونکہ ہریانہ پولیس اور ساتھی ساتھ کل جو ہائی کوٹ کا ایک آدیش آیا ہائی کوٹ نے سنگیاں لیا اس میں یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے مشینوں کو سڑک پر نہ دوڑایا جائے اس سے ماہول خراب ہوتا ہے لیکن کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اور ہم مجبور اس لیے ہیں کسان یہ لگاتار بیان دے رہے ہیں کہ سرکار ہماری باتچیت نہیں سن رہی ہے ادھر سے ابھی ارجن منڈا جی کا بیان کہ اوپر ہم نے ریاکشن لیا پندیر کا سربانزینگ پندیر کا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ہم سے آکے یہاں پر باتچیت کر لیں ابھی ان کے پاس سمیں ہے تو ایک طریقے سے تقرار کی جو اسیتی تیرہ تاریخ ہوتی ویسی اسیتی بن گئی ہے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار پانچ فصلوں پر ایمیس پی گارنٹی دے رہی ہے اتنے ہی خرچ میں ہمیں سبھی فصلوں پر ایمیس پی گارنٹی دے سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا تو اب وہ سمیں شاید نکل چکا ہے بہت کم سمیں بچا ہے گیارہ وجہ کی جو کوچ ہے دلی کوچ کو لے کے جو کال ہے اس پر لگاتار کسان نیتا قائم ہے اور یہ سوہ تقریباً آٹھ وجہ کی تفیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا حال یہاں پر ہے اور کتنی بھیڑ یہاں پر ہے امون ہوتا ہی ہے کہ گیارہ وجہ کے بعد اتنی بھیڑ شمبو بورٹر پر پچھلے آٹھ دن میں اکٹی ہو رہا مانو ابھی جبجی سنگ جللے وال کو ہم نے سنا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ شانتی بنائے رکھیں کسی بھی طرح سے ہنسا نہیں ہونی چاہیے یہ ڈائریکشن دی گئی ہے ان کی طرف سے اس پر آپ وہاں جو کسان لوگ ہیں ان سے جو اندلنکاری ان سے آپ بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر تیاری ہر طرح کی ہے جو کیلے پولیس نے لگائی ہے سڑک پر ان کیلوں کو کیسے پار کیے جائے گا یہ بھی تیاری ہے جی سیو مشین ہیں بڑی پوکلین مشین ہیں آپ نے دیکھی ہیں تو بے شک کسان نیتا ابھی سرون سنگھ پنڈر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کیمرے پر کہہ رہے تھے کہ ہم ان خالی ہاتھوں سے دل لی جائیں گے لیکن تیاری اس کے اُلٹ بھی ہے تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کیونکہ تقرار تو دونوں طرف سے دیکھی جا رہی ہے ہریانہ پولیس بھی اس اور ڈٹی ہوئی ہے لگاتار تو کسان نیتا یہ کہہ رہے گا ہم شانتی پور طریقے سے آگے جائیں گے لیکن ہماری طرف سے کوئی پرہار نہیں ہوگا یہ بھی بقائدہ پریس کونفرنس میں پنڈیر اور ڈلے وال انہوں نے کہا ہے تو اب گیارہ بجے کی جو گھڑی ہے اس سمیں کیا ہوگا یہ بڑا دیکھنے معنی رکھے گا کیونکہ جو تصویر ہیں وہ کچھ اور ہی بیان کرتی ہیں جو دونوں طرف سے جو بیان دیے جا رہے وہ بیان کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں یہ اسٹیتی ابھی تو کنٹرول میں ہے آگے کیا ہوگا بلکل ابھی اسٹیتی کنٹرول میں ہے لیکن آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کہہ پانا تھوڑا مشکل ہے گیارہ بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کسان نیتاوں کی طرف سے اس بیچ انٹرنیٹ سیوہ بھی کئی دسٹکٹس میں ہریانہ کے بند کر دی گئے یہ پنجاب اور ہریانہ کے شمبو بارڈر پر دھنہ دے رہے پردرشنکاری آج دلی کوچھ کریں گے پردرشن آج شمبو بارڈر کے ساتھ ساتھ کھنوری بارڈر سے بھی دلی جانے کے لیے ہریانہ میں وہ گھسیں گے داخل ہوں گے اس کے لیے اندولنکاری بڑی سنکھیا میں شمبو بارڈر پر اکٹھا ہو رہے ہیں اندولنکاری بیریکیٹ توڑنے کے لیے اپنے ساتھ بڑی بڑی مشینیں لے کر بھی پہنچے ہیں لیکن اس بیچ پنجاب کے ڈی جی پی نے بڑا آدیش جاری کر دیا ہے پنجاب کے ڈی جی پی نے پنجاب اور ہریانہ بارڈر پر بڑی گاریوں اور مشینوں کو لے جانے پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے ساتھ ہی پولس کو یہ ڈائریکشنز دی گئے ہیں کہ ان مشینوں کو شمبو اور کھنوری بارڈر پر لے جانے سے پوری طرح سے روکا جائے آپ دیکھیں گھنٹی لے تار جگہ جگہ ملٹی لیئر سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے اور ڈی جی پی نے باقیدہ روک کا آدیش جاری کیا مشینیں لے جانے کے لیے پھر بھی باوجود اس کے مشینیں لے کر پہنچے ہیں اندولنکاری اب ذرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے ڈی جی پی کو ہریانہ اور پنجاب بارڈر پر بڑی اور ہیوی مشینوں کو لے جانے پر روک کا آدیش کیوں آخر جاری کرنا پہ اس سے پہلے ہریانہ کے ڈی جی پی نے پنجاب کے ڈی جی پی کو خط لکھا تھا پطر لکھا تھا ہریانہ کے ڈی جی پی نے پنجاب کے ڈی جی پی سے یہاگرہ کیا تھا کی بڑی اور ہیوی مشینوں کو شمبو اور کھنوری بارڈر پر نہ لے کر جایا جائے ہریانہ ڈی جی پی نے پنجاب کی ڈی جی پی کو خط لکھاتا ریمن ترالے کا پنجاب کے مکھے سچیت کو بھی باقاعدہ ڈائریکشن تھا ڈلی کے اگر ہم بات کریں اور پنجاب ڈی جی پی نے آدیش جاری کیا تھا یعنی پنجاب ہریانہ بورڈر پر کس طرح سے کڑا پہرہ رکھنا ہے کیسے پوری تیاریاں کی گئی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پڑی گاڑیوں کو بورڈر پر جانے سے روکنے کے لیے ہریانہ کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ منسٹری آف ہوم آف ایرز نے قانون ویوستہ پر چنتہ ظاہر کیے ہے رانڈ آرڈر بگڑنا نہیں چاہیے ہیوی مشینوں کو شمبو اور کھنوری بورڈر پر لے جانے پر پوری طرح سے روک ہے قانون ویوستہ جو ہے وہ کہیں بھی بگڑنی نہیں چاہیے یہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ پوری طرح سے دے دیے گئے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں ابھی تک پوری تیاری جو ہے وہ سرکار کی طرف سے کی گئی ہے لیکن سرکار کی اپیل کے باوجود بھی کسان دلی کچھ کی تیاری میں ہے پردرشن کاری شمبو بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم نے وہ تصویریں آپ کو لگاتا ہے دکھائی اور اب بیریکیڈنگ توڑنے کی تیاری میں بھی وہ ہیں پردرشن کاری شمبو بورڈر پر بڑی گاڑیوں اور مشینوں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں اور سوتروں کے مطابق قریب سولہ ایسی مشینیں ہیں جو شمبو بورڈر پر لانے کی تیاری ہیں جبکہ چار ایسی ہی مشینیں پہلے ہی شمبو بورڈر پہنچ چکی ہیں تو یہ تیاری ابھی اندلکاریوں نے کر کے رکھی ہے حالانکہ جو تمام کسان نیتا ہیں ہم نے ان کی بات بھی آپ کو سنوائی انہوں نے کہا کہ سب کچھ شانتی پور وقت طریقے سے ہونا چاہیے دیکھئے کسی بھی اس طرح سے لیپڑنے کے لیے کس طرح کی تیاری ہیں administration سرکار کی طرف سے کی گئی ہیں وہ آپ ان تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ambulances جو ہیں وہاں پر لگا دی گئی ہیں مانو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مانو کیا پھر امید کی جائے کہ آج دس بجے کے آس پاس press conference ہوگی آگے کی strategy کیا ہوگی رنانیتی کیا ہوگی اس کے بارے میں دیکھئے press conference یہاں پر صبح دس گیار بجے کے آس پاس ہوتی ہے شام کو سات بجے ہوتی ہے لیکن اب صبح ساڑھے سات بجے ایک press conference یہاں پر کر دی گئی ہے تو اس کے chances کم ہیں حالانکہ یہ بات بہت فسٹ ہے کہ کسان نیتا کل سے ہی سرکار کی طرف سے کسی communication کا انتجار کر رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے ابھی تک ان کو جب ہم نے مجھے پوچھا کہ کیا سرکار کی طرف سے کوئی message آپ کے پاس آیا تو پنڈیر نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی باتچیت سرکار کی طرف سے نہیں ہوئی ہے میڈیا کے ضرور میڈیا کے ضرور انہوں نے ارجل منڈا کے بیان کو سنا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہم باتچیت کریں سرکار ہم سے ابھی بھی ڈلی کپوچ کو کول کو یہی پر روکیں گے اس کو تھوڑا stand by پر رکھیں گے اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ بیتے چار دن میں نہ ہی ہریانہ پولیس کی طرف سے نہ ہی کسانوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کسی پرکار کی کوئی حصہ نہیں ہوئی کیونکہ اس دوران کسان نیتاؤں کی کین سرکار کے منتریوں کی پنجاب سرکار کی نمائندوں کی بیٹک شلتی تھی تب کوئی حصہ یہاں پر نہیں ہوئی لیکن اب یہ سرکار اس لیے بن رہی ہے کیونکہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے جو کچھ ہمیں دیا چوتھی بیٹک کے بعد وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے چوتھی بیٹک شلتی تھی